ریاست اتر پردیش کے زلہ علیگڑھ میں تھانا سیو لائن علاقے میں رہش پذیر یہ غریب مسلم خاندان برسوں سے بجلی پینے کا پانی صفائی اور بچوں کی پڑھائی کے لیے اسکول جیسی بنیادی سہولیات سے ابھی بھی محروم ہے یہ لوگ ابھی حکومت کی طرف ٹک ٹکی لگائے ہوئے ہیں زلہ علیگڑھ کے خاص علاقے تھانا سیو لائن میں ایمیو عبداللہ حال اور لالڈگی کے درمیان طالب کے قریب رہائش پذیر یہ مسلم خاندان دور جدید میں بھی ان سہولیات سے محروم ہیں جن کی رسائی عام لوگوں کے لیے انتہائی سہل ہے بھلی ہی علیگڑھ نگر نگرم علیگڑھ شہر کو اسما سٹی بنانے کے دعوے کر رہا ہو لیکن شہر میں سڑکوں کی حالت مسلم علاقوں میں صفائی پینے کا پانی بارش کے بغیر علاقوں میں پانی کا بھر جانا نالوں کی صفائی دیکھ کر علیگڑھ نگر نگر نگرم کے دعوے کھوکلے ثابت ہو رہے ہیں یہاں رہائش پذیر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر بجلی صفائی بچوں کی پڑھائی کے لیے اسکول اور پینے کا پانی تک دستیاب نہیں ہے کئی کئی دنوں تک پینے کا پانی نہیں آتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے پینے کے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے ہیں اسی وجہ سے اکثر سڑکھاستہ پیش آتا ہے یہاں کمیسیم چالیس سال سوبر ہو گیا بھائی سے ہمارا باپ زیادہ یہیں مر گئے پر ہم لوگوں کوئی مددی نہیں کرتا ہے سرکار جو ہے تو یہاں دیکھ رہے ہیں پانی کیلئے تو اتنی پرسانی ہے لائٹ کی ممبتی جلاتے ہیں ہم تو یہاں پر ہی کیا کریں ہم لوگوں کی پھول مدد کریں گریب تو ہی ہی ہم تو پانی کی کمی ہے پانی جو ہے تو بھی صحیح میں روٹ پارک کر کے تو بچے جاتے ہیں تو اکسیجنل ہو جاتے ہیں روٹ پارک کرے جاتے ہیں اکسیجنل ہو جاتے ہیں لائٹ الگ پانی کی الگ پرسانی لائٹ نہیں ہے پانی کا کمی ہے پرسانی ہے لائٹ کا پرسانی ہے ہر چیز کا پرسانی ہے یہاں پر تو کہ یہ کیچر ہو جاتی ہے تو پانی گھج جاتا ہے بہت سال سے رہ رہے ہیں ہماری یہاں پر اور بہت وہ ٹائم ٹائم پر آتی ہے وہ بھی کبھی نہیں ملتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے دو دن نہیں آتا ہے پانی نہ دو دن آئے گا نہ تین دن پانی آگا پریشانی تو وہ پانی کا الگ ہے چالیس پہنٹیس سال لوگ گجر گئے ہیں یہاں پر کبھی نے ہم لوگ کو گریب آدمی پر دھیان دیا کہ ہاں گریب آدمی ہیل میں ہے کادوں میں ہے جہاں اس کو شکھیت کرے پانی لا تو پریشان ہے بے کرے سام میں پیتے ہیں تو بور کو کھوجنے پڑتا ہے بور کو کھوجو تو سان کو نہیں ملتا تالاب کے قریب جھگی جھوپڑیوں میں رہ رہے غریب مسلم خاندان کا تعلق بہار سے ہے جو روزانہ دو وقت کی روٹی کے لیے ریکشہ چلاتے ہیں جس سے ان کی گزر بسر ہوتا ہے خاندان والے اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن پڑھانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور نہ ہی یہاں کوئی سرکاری اسکول ہے ای ٹی بھارت کے لیے علی گر سے سہیل احمد کی رپورٹ